نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کیا صحابی نے سننے ابودعو شریف میں عدیث ہے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے والدین چلے گئے تو کیا میں ان کے جانے کے بعد بھی ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو نبی پاک نے پانچ بات تیرشاد فرمائی فرمایا ہاں ایک تو ان کے لیے دعا مانگا کر دوسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا ان کے لیے استغفار کیا کر تیسرا رسول کریم علیہ وسلم نے فرمایا اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا تو اسے پورا کر دے اگر تجھ سے ہو سکے اور رسول کریم علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہو سکے تو ان کی طرف سے صلح رحمی بھی کر یعنی ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر اپنے چچاؤں کے ساتھ تو نیکی کر اور اگر تیری والدہ کی طرف سے تو نیکی کرنا چاہے تو اپنے ماموں کے ساتھ خالاؤں کے ساتھ تو اچھا سلوک کر اور پھر پانچ میں نمبر پر محبوب نے فرمایا اپنے والد کے دوستوں کی تعظیم کر ان کے لئے تیرے دل میں اچھے جذبات ہو تو اکرام کر دوستوں کا اور والد کے دوستوں کے اکرام کا تو اتنا بڑا درجہ ہے کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہونا تشریف لائے مدینہ تجیبہ میں حضرت ابو بردہ مدینہ تجیبہ میں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ملنے پہنچ گئے فٹا فٹی مسروف آدمی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر بہت بڑے مفتی تھے لوگ ہر وقت مسائل پوچھتے تھے حاج کے سب سے زیادہ مسائل ہی نہیں کو آتے تھے اور صحابہ میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر فوراں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے ملاقات کے لئے پہنچے اور پہنچتے ہی فرمانے لگے آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کیوں ملنے ہوں حضرت ابو بردہ کہنے لگے میں تو خود بڑا حیران ہوں کہ آپ ایک مسروف آدمی اور آپ ٹائم نکال کر کے میرے پاس تشریف لائے برمانے لگے اس لئے آیا ہوں کہ میرے والد آپ کے والد کے دوست تھے حضرت فاروق عاظم کے دوست تھے آپ کے والد اور یہ صحیح ابن حبان میں ابن حبان میں یہ لفظ موجود ہیں حضرت صحیح ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو اپنے والد کی قبر میں ان سے اچھا سلوک کرنا چاہے وہ والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے وہ اس رویے کو اس محبت کو قائم کرے اس چیز پر خاص احتمام کرے خاص صوق دے ہمارے ہانا جی ہم جلدی سے مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے دوستوں کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں اپنا آنا جانا اپنا اٹھنا بیٹھنا اپنے شب و روز ان میں ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں کرنے کا کام یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم نکال کے تھوڑی فرصت دیکھ کر اس پر تھوڑی توجہ دی جائے اسی طرح معروف روایت سیاستہ میں موجود ہے حضرت مالک بن دار کہتے کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بددو ننگے پاؤں اور ننگے سر آ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر نے فٹا فٹ انہیں اپنی سواری بھی دے دی سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں سواری بھی دے دی اور پگڑی بھی دے دی فرماتے میں نے عرض کی اللہ عبداللہ ابن عمر سے کہ حضور یہ بددو ہیں یہ تو تھوڑے سے نظر آنے پہ بھی خوش ہو جاتے آپ کوئی عام معمولی سطوفہ بھی دیتے تو راضی ہو جاتے اور آپ نے پگڑی بھی دے دی اور گھوڑا بھی دے دیا حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یہ کوئی عام آدمی نہیں یہ میرے والد کے دوست ہیں اور والد کے دوستوں سے محبت کرنا ہمیں رسول رحمت نے سکھایا ہے